میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ آج کی اس لیکچر میں ہم اسلامیات جماعت نہ ہم احادیث کے مختصر سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے تو آئیے سب سے پہلے حدیث نمبر ایک اور حدیث نمبر دو کے مختصر سوالات کے جوابات ملاحظہ کیجئے حدیث نمبر ایک اس کا پہلے سوال ہے ترجمہ لکھیں افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار اس کا ترجمہ ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے زیادہ فضیلت والدعاء استغفار ہے سوال نمبر دو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کونسا ہے اس کا جواب ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے سوال نمبر تین سب سے زیادہ فضیلت والی دعاء کونسی ہے اس کا جواب ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والی دعاء استغفار یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا ہے سوال نمبر چار لفظِ الہ سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے کہ لفظِ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی ہمیں چاہیے کہ اپنے قول اور اپنے فعل سے اسی ذات کو الہ ماننے اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں سوال نمبر پانچ اللہ کو الہ ماننے کا تقاضہ کیا ہے اس کا جواب ہے کہ اللہ کو الہ ماننے کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے کیونکہ اخر بھی نجات اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے اب اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھیرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے حدیث نمبر دو سوال نمبر ایک ترجمہ لکھیں طالب العلم فریضتن علا کل مسلم اس کا جواب ہے کہ علم کی طالب ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے سوال نمبر دو علم کی اہمیت پر ایک حدیث لکھیں یا علم کے حصول کے حوالے سے ایک حدیث لکھیں اس کا جواب ہے کہ علم کی اہمیت درجہ الحدیث سے واضح ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم طالب العلم فریضتن علا کل مسلمن ترجمہ علم کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے اطلب العلم من المہدی الى اللہدی یعنی ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو سوال نمبر تین انسانی فطرت کا بنیادی تقاضی کیا ہے اس کا جواب ہے کہ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضی یہ ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق اور مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے انسان کی اسی بنیادی ضرورت کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر لازمی قرار دیا ہے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسلامیہ جماعت نہ ہم حدیث مبارکہ میں سے حدیث نمبر ایک اور حدیث نمبر دو کا ترجمہ اور مختصر سوالات کے جوابات پڑھے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ حدیث نمبر تین اور چار کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ